اہلِ حدیث فرقہ کب بنا؟ یہ میری طرف سے سوال وہ لوگ بھی کرتے ہیں جواب یہ ہے سوال اہلِ حدیث فرقہ کب بنا؟ جواب فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدہ ہو اہلِ حدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدہ ہی نہیں ہوئے جب سے حدیث ہے تب سے وہ فرقہ جب بنتا ہے جب کوئی اپنی اصل سے جدہ ہو جائے یہی پر وہ نکتہ حل ہوا کہ حضرت عثمانِ غنی نے یہ دوسری ازان کیوں جاری کی؟ بیدات ہے تو ہر بیدات گمراہی ہے تو گویا کہ حضرت عثمانِ غنی بیدات کے مرتقب ہوئے بیدات نہیں ہے ازان کا مقصد تھا لوگوں کو نماز کے لئے بلانا آبادی زیادہ ہو گئی کسورا ناسیہ علت ہے کسرتِ تعداد علت ہے علت پائی گئی تو ازان کو مقامِ زورا میں دلایا بیدات کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ فرہ اپنی اصل سے جدہ ہی نہیں ہے نہیں سمجھ گیا یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائلات و میٹیکل ہی سمجھ گیا جاتے ہیں فرقہ جب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدہ ہو اچھا ایک سوال اور قائم کرتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو تم اہل الحدیث اپنا نام کیوں رکھتے ہو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اہل الحدیث جو نام ہے یہ وصفی ہے مسلم ذاتی ہے اور وصفی نام رکھنا جائز یہ تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں اور عقلی طور پر بھی ثابت کروں گا پہلے یہ ثابت کروں گا کہ وصفی نام رکھنا جائز ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاتھ وانی الزہری سمیع محمد نجبیر ابن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنو ان ابیہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماہ اللذی محابی الکفر وانا الحاشر والذی حشر ناس والاقب وانا العاقب والاقب اللذی رئیس باتہ نبی جن رواہ مسلم فی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاتھ کوئی سے کتاب الفضائل کے اندر لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرا ذاتی نام ایک محمد ایک احمد ہے اور میرے کئی وصفی نام ہیں ایک حاشر ہے ایک آقب ہے ایک ماہی ہے ایک رحیم ہے وغیرہ وغیرہ اور ایک نکتہ یاد رکھو کی کسی ذات کے متعدد صفات اس کی عظمت پر دلیل ہوتے ہیں نہیں قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ قیامت کے بے شمار نام ہیں یوم التغابن الواقع الحاق القارع پچاسوں کے قریب اس کے نام ایک نام یوم التغابن ہار جیت کا دن چار سو سے زیادہ چار سو سے زیادہ ہے جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں یوم التغابن اسی میں سے ہے یوم التغابن ہار جیت کا دن ہار جیت کا دن اس دن جنتی جیت جائیں گے کافر ہار جائیں گے اس وجہ سے اس دن کا نام یوم التغابن پڑا ہار جیت کا دن اور کیسی ہار یہاں تو کرکٹ والے ہار جاتے پھر جیت جاتے ہیں وہاں کوئی اپشن آئی نہیں ایک دفعہ جو جیت گیا ہمیشہ کیلئے جیت گیا جو ہار گیا سو ہمیشہ کیلئے ہار گیا کوئی اپشن نہیں سیکنڈ اپشن آئی نہیں اپشن آئی نہیں جو ہار گیا وہ ہمیشہ کیلئے ہار گیا جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لئے جیت گیا لہذا اصل کامیابی در حقیقت آخرت کی کامیابی وہاں جو کامیاب ہو گیا در حقیقت حقیقی کامرانی حقیقی کامیابی اسی کو ملی تو کسی چیز کے متعدد نام متعدد اسمہ اس کی متعدد صفات اس چیز کی اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں جیسے قیامت ایک عمر عظیم ہے اسی وجہ سے چار سو سے زیادہ اس کے نام ہے اور امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی چیز کے متعدد نام اور کسی چیز کی متعدد صفات اس کی عظمت شان کے اوپر دلیل ہوتی ہے عربوں کے ہاں اہلِ عرب کے ہاں تلوار کی بری عظمت تھی بری اہمیت تھی لہذا انہوں نے صرف تلوار کے لئے پانسو الفاظ جمع کی ہے پانسو ورڈ ہے تلوار کے لئے تلوار کے لئے کتنے ورڈ ہیں پانسو الفاظ ہیں صرف تلوار کے لئے اتنی رچ لائنگ بھی جائیے عربی تلوار کے لئے صرف پانسو ورڈ ہیں پانسو الفاظ ہیں اتنی رچ لائنگ بھی جائیے گویا کہ تلوار ان کے لئے بہت اہم تھی لہذا اس کے نام بہت زیادہ اسی وجہ سے اہل الحدیث کبھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں کبھی اصحاب الحدیث کہتے ہیں کبھی صالفی کہتے ہیں کبھی محمد ہی کہتے ہیں یہ بہت سارے نام متعدد صفات درحقیقت اہل الحدیث کی ذات ذات مسلم کے عظمت کے اوپر دلیل ہے اس وجہ سے انہوں نے کئی نام رکھ لئے اچھا مسلم نام اللہ نے رکھ دیا تو آپ نے وصفی نام کیوں رکھا اس لئے کہ حدیث سے ثابت ہے وصفی نام رکھنا جیسا کی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بتائے گے اور اس کے بعد آپ نے اپنے وصفی نام بتائے تو وصفی نام رکھنا جائز ہوا اب منطقی دلیل منطقی دلیل یہ کہ اگر ذات ذاتی نام کوئی ہے اور اگر وصفی نام رکھا جائے تو یہ جو وصفی نام ہے یہ ذاتی نام کا معرف ہو مقسم نہ ہو لفظ یاد رکھا جائے ذاتی نام کا معرف ہو مقسم نہ ہو تعریف کرنے والا ہو وضاحت کرنے والا ہو اور اس کی وضاحت کرنے والا ہو تقسیم کرنے والا نہ ہو اب بتائیے اسلام is equal to اہل الحدیث درست ہے کی نہیں اس لئے کہ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا قرآن و حدیث سے جو کچھ باہر ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں لہذا اسلام is equal to اہل الحدیث اور اسلام is equal to اہل الحدیث اور مسلم is equal to اہل الحدیث تو اہل الحدیث جو نام ہے ذاتی نام کا معرف ہے ممیز ہے مقسم نہیں ہے اگر حنفی اور شافی رکھ دیا جائے تو وہ مقسم ہے لہذا اہل الحدیث رکھنا درست ہے اور کسی شخصیت کی طرف انتصاب کر کے نام رکھنا درست نہیں اس لئے کہ وہ مقسم ہے تقسیم کرنے والا ہے معرف اور ممیز نہیں ہے کیا یہ نام صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی تھا جہاں تھا دلیل دلیل یہ اثر وَعَنِ الشَّعْبِي يَقَال قَرِحَ الصَّالِحُونَ الْاَوَّلُونَ اَلِقْسَارَ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ عَمْرِ مَسْتَدْبَرْتُ مَا عَجْمَعَ مَا حَدَّسْتُ إِلَّا بِمَا عَجْمَعَ عَلَيْهِ اَحْلُ الْحَدِيثِ تذکرہ الحفاظ قَال الحاکم فی ترجمت شعبی امام عامر شعبی کے ترجمے میں یہ نقل ہے تذکرہ الحفاظ میں قول موجود ہے حضرت شعبی فرما رہے کہ پہلے کے نیک لوگ زیادہ حدیث بیان کرنے سے ذرا بچتے تھے اور وہ بات جو مجھے بات میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں وہی حدیث بیان کرتا جس پر تمام اہل الحدیث کا اجمع تھا اور یہ شعبی کون ہے اوپر کسی کا اجمع اتنے لوگوں کی تادات حیرت انگیز ہے جی چاہتا ہے کہ اس پر بھی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں حدیث کس طرح معنی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس کرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم ثم یجیو اقوام تسبقو شہادت احدهم یمینہ و یمینہ شہادتہ قال ابراہیم وکانو یزربوننا علی شہادت والعہدہ رواح البخاری في کتاب شہادات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جب تک آپ حیات ہیں اب آپ کے زمانے کے بعد کونسا زمانہ بچتا ہے صحابہ اکرام کا اور صحابہ اکرام کا زمانہ اس کے بعد تابعین کا زمانہ یہ تین زمانے ہیں خیر الناس کرنی یہ میرا زمانہ ثم اللذین ایلونہم پھر زمانے سے جو لوگ منسلک ہیں صحابہ ثم اللذین ایلونہم پھر میرے صحابہ سے جو منسلک ہیں اس کا مطلب دور نبوی دور صحابہ دور تابعین اور دور صحابہ کے اندر یہ لفظ موجود تھا اس کا مطلب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی لفظ اہل الحدیث سے اچھی طرح واقف تھے اب آخری بات رہ گئی کیا یہ نام رکھنا ضروری ہے جی ہاں ضروری ہے ضروری ہے کیوں دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں کیا یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے آپ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ یہ بیان کر رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے اور صحابے کرام بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے اچھا داد میں جب صحیح حدیثوں کے اندر ضعیف حدیث گھس گئیں تو فوقانِ محدثین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحیح حدیث کیا ہے ضعیف حدیث کیا ہے تاکہ لوگ ضعیف حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو انسانوں نے گرڈ لی تھی اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آگے چل کر کے جب بیداتے پھیلیں تو مسلم کے ساتھ ساتھ اہل السنہ نام رکھا گیا بیداتیوں کے خلاف اور سنت کا پتہ چونکہ حدیث سے چلتا تھا لہذا اہل الحدیث انہوں نے نام رکھا اس لیے کہ اہل السنہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ اہل الحدیث نہ ہو اس لیے کہ سنتوں کا پتہ حدیث ہی سے چلتا کوئی سنت دوننے ہو تو آپ کہاں دونیں گے حدیث ہی کے اندر تو دونیں گے اس کا مطلب اگر کسی نے کہہ دیا اہل الحدیث تو اہل القرآن بھی ہو گیا اہل السنہ بھی ہو گیا محمدی بھی ہو گیا سالفی بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا یہ لفظ اہل الحدیث بہت جامع ہے یہ درحقیقت ممیز ہے دیگر تمام ان فرقوں کے مقابلے میں جو اپنی خواہشات اور اپنی احوان اپنے آرہ اپنے خیالات فاسدہ اور اپنی افکار کاسدہ کے اوپر قائم ہے ان سے تمعیز دینے کے لیے یہ نام رکھنا ضروری ہو گیا ہے جیسے کہ محدثین کے اوپر یہ ضروری تھا کہ بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے تاکہ لوگ صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کر کے تمعیز کر کے حدیث سے صحیح کے اوپر عمل کریں ایسے ہی ضروری ہے کہ لوگ ایک فرقہ ہے بہت غور سے سنو لے کر جاؤ آج یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے یہ آخری بات ایک صاحب نے کہا کہ چار ہی تو فرقے ہیں یہ پانچمہ کہاں سے آیا میں نے کہا کہ چار فرقے کون سے بولے کہ یہ ایک سمندر ہے بولے یہاں سمندر ہے اس سے چار نہریں نکلیں تو پانی تو وہی ہے پانی تو وہی ہے ایک سمندر ہے چار نہریں نکلیں امام ابو حنیفہ احمد اللہ کی نہر امام شافی کی نہر امام مالک کی نہر امام احمد چار نہریں نکلیں یہ پانچمہ کہاں سے آیا میں نے کہا پانچمہ ہی سمندر ہے پانچمہ کہاں سے آیا چار نہریں نکلیں پانچمہ کہاں سے آیا ہے میں نے کہاں ہی سمندر ہی تو ہے وہی اصل ہے وہی علی رجیس اچھا یہ چاروں تو وہی پانی ہے بولے پانی تو صحیح تھا میں نے کہا لیکن آگے چل کے بارشیں ہوں گئیں اور بڑی گندگیاں آ گئیں سب اس کے اندر اب اگر صحیح پانی ہے صاف و شفاپ پانی پینا تو سمندر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اب وہ آیت کریمہ پڑھ لو تقریر کا اختتام اگر پانی گدلہ ہو جائے تو گدلے پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے ڈائریکٹ کوئی کی طرف اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیقاتہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين